بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القرب صلابات قلتماع سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد اور آئزہ و رشداروں کے لیے اور خصوصاً جن کی جانب سے آج تبرک ہے ان کے تمام آبا و اجداد اور مرہومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعین لنا سرات المستقیم سرات الذین اناعمت عليهم غیر الماغذوب عليهم برمحمد و علی محمد صلوات امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومین مومنات کی خدمت میں شہادت بزعت الرسول وحانت الرسول حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی تازیت پیش کرتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخیں جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی تھی کہ جو ہماری نظر میں تھے وہ پندرہ قول تھے لیکن پھر بعد میں جو اور دیکھا تو تقریباً اکیس اقوال ہیں یعنی اکیس ڈیٹس ہیں اور ان میں سے دو سب سے زیادہ اہم ہیں کہ بعد اشرف الانبیاء پہ چھتر دن کے بعد تو تیرہ جماعت اس ثانی بنتی ہے اور بعد اشرف الانبیاء پہ چانوے دن زندہ رہیں اور دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ تقریباً تین جماعت اس ثانی بنتی ہے اور تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیچ میں مہینے کتنے دن کے تھے تو یہ تاریخیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں اور پچانوے دن کے حساب سے اور ان اکیس اقوال میں سے جو سب سے اہم ڈیٹ ہے وہ آ جاتی ہے یعنی پچانوے دن کے بعد جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کے پچانوے دن کے بعد یعنی اشرف الانبیاء کے قتل کے پچانوے دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ بھی کسی بیماری کے عالم میں نہیں انہیں بھی قتل کیا گیا اور وہ شہیدہ ہیں جس جس نے اشرف الانبیاء کو اور آل اشرف الانبیاء کو تنگ کیا جنگیں کی ان کے مقابلے میں آئے ان کے حق کو ٹھکرایا ان کے حق کو پامال کیا ان پر ظلم کیا ان کے ظلم کے لئے راہوں کو ہموار کیا ان کے مال کو لوٹا ان کے چاہنے والوں کو لوٹا ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ان سب پر اللہ سبحانہ وتعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو اور جو جو محمد والے محمد سے محبت کرتا ہے اور ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کے حق کو ادا کرتا ہے ان کے ذکر سے خوشک ہوتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے ان سب پر درود و سلام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کا تمام ملائکہ کا تمام انبیاء کا تمام عوصیاء کا اور تمام مومنین جن و انس کا صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جناب سیدہ سلام علیہ السلام کی اگر زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تو ابتداء عالم انوار سے ہوتی ہے اور گفتگو شہادت پر ختم نہیں بلکہ روز محشر تک پہنچتی لہذا کچھ گفتگو ان کی خلقت کے اعتبار سے اور کچھ گفتگو عالم محشر کے اعتبار سے اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ ایک مرخلہ ہے ان پر عقیدہ رکھنے کا ان کے فضائل کو جاننے کا اور نہ فقط ان کو اللہ پر عقیدہ رکھنے کا اللہ کی صفات کو جاننے کا لیکن بلاخر پھر اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے عقیدے سے اور صفات سے مسئلے سارے حل نہیں ہوں ہاں قوتائیاں کمیاں ہوں تو پھر استغفار کا راستہ ہے اینن یہی عالم ہے اشرف الانبیاء کو ماننے کا ایک مرحلہ ہے ان پر عقیدہ رکھنے کا ایک مرحلہ ہے ان کے فضائل کو جاننے کا ایک مرحلہ ہے لیکن وہ جس شریعت کو لے کے آئے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا یہی معاملہ ہے تمام آئمہ علیہ السلام کا اور اب ذہن میں رکھیں کہ ایک جانب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور یہ بارہ آئمہ اور ان میں جو ایک ذات سب سے زیادہ منور اور ممتاز نظر آتی ہے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی ہے کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں لیکن جب تعرف ہوتا ہے نبی کا اور امام کا تو تعرف کس طرح سے ہوتا ہے ہم فاطمت وعبوها وبعلوها وبنی تو ایک مرحلہ ہے کہ قطن وقابل تعریف سب جو ان سے محبت کرتے ہیں ان پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کے فضائل کو مانتے ہیں اور بلا شک یہ زیادہ اہم مرنے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے بعد ذمہ داریاں ختم ہوئیں اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جس طرح سے اللہ کے مقابل سے مراد اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے خصوصاً اشرف الانبیاء کے لیے اور آئمہ کے لیے اور جناب سیدہ کے لیے وہ کس چیز کا مرحلہ ہے ان کے حکم پر اپنی خواہشات کو قتل کرنے کا یہ جو ہم نے توصل کا موضوع ڈسکس کیا ڈسکس ہی اسی لیے کیا دعا کا بھی کچھ ذکر کیا کچھ توصل کا کیا کہ دعا کے ذریعے سے انسان ہر وقت چاہے وضو میں ہو چاہے وضو میں نہ ہو چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو خداون تبارک وطالعہ سے کونٹیکٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے اثرات جہاں روحانی ہیں آپ کو تاجب ہوگا فیزیکلی بھی ہیں ایک فوٹوگرافی تھی جو رشیہ میں 1967 میں شاید وجود میں آئی تھی اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کیرلن فوٹوگرافی اور اس فوٹوگرافی میں کیا تھا کہ جو انسان کے گرد ایک نور یا اورہ ہوتا ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے اور اس زمانے میں نہ کہ آج کل میں اسی زمانے میں یہ گفتگو ہوئی کہ یہ جو ایکس ہے یہ اورہ ہے جو نور ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے خصوصا کب زیادتی ہوتی ہے کہ جب اس شخص کی تصویر کھیچی جا رہی ہو اور اس نے اپنا تعلق برقرار کیا ہو اللہ سے چاہے وہ حتی کوئی بھی ہو تو بخایدہ فوٹوز ہیں اس کی آج بھی ہیں کہ وہ نور زیادہ ہو جاتا یعنی قدن فیزیکلی کا سر پڑتا ہے اب یہ نور عام دور پر نظر نہیں آتا ممکن ہے کہ آئندہ زمانے پر اس پر کچھ اور بھی کام نہ ہو اور ممکن ہے کہ جو روایات میں نقل ہوا اور جناب اسیدہ کے لئے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ان کا لقب ہے زہرہ اب یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس دنیا کی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اور جو اس عالم کی چیزیں ہیں نہ ہم ارش کو سمجھ سکتے ہیں نہ ملائکہ کو سمجھ سکتے ہیں نہ جنت کو سمجھ سکتے ہیں نہ جہنم کو سمجھ سکتے ہیں نہ جنت اور جہنم میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایک بچہ مامتہ کو نہیں سمجھ سکتا ماں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا حتیٰ ایک مرد بھی نہیں سمجھ سکتا ایک بچی نہیں سمجھ سکتی جب وہ ماں بنے گی تو سمجھ لے گی تو خاص مرحلے میں جا کے لیکن اس دنیا کی جو چیزیں ہیں جنت ہے جہنم ہے سرات ہے کوثر ہے نہریں ہیں یہ ساری چیزیں صرف ہم بول سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں پاکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حوز ہے حوز کیا ہے مثلا ایسی کو سمینک بول ہے بڑا سی خود میں شربت ہے کون سا شربت ہے مثلا دنیا جیسے شربت ہے جنت کے پھل ہیں وہ کون سے پھل ہیں تو جب فضائل بیان ہوں معصومین علیہ السلام کے خصوصا اس عالم سے ریلیٹڈ سو سمجھ لیں کہ فقط الفاظ بیان ہو رہے ہیں ان کو کوئی بھی مکمل سمجھ نہیں سکتا صرف سمجھ سکتے ہیں معصومین سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب اگر دنیا میں اس کی مثال دی جائے جو پھل آپ نے کھایا ہے اس کا ذائقہ آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے کوئی ہے عام کا ذائقہ سمجھانے والا تو آئے سامنے عام میٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ گلاب جامن جیسا ایسا ہے نا عام کھٹا میٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر وہ اورنج جیسا ہے نا کیا ہے عام سب سے زیادہ پھل ہم لوگوں نے کیا کھا ہے عام کھا ہے کوئی لکھ کے دکھا ہے اس کو بول کے دکھا ہے کیا کہے گا مازے دار ہے تو کہ باقی چیزیں بدمزہ ہیں کہیں تو نہیں بتا سکتے یہ دنیا کی چیز ہے ہم لوگوں کو شکل نہیں بتا سکتے مکمل طریقے سے تو بالکل اسی طرح سے ان روایات کو جو ہم بیان کرنے والے ہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں ان کی اصل معرفت ہم کو ہوئی نہیں سکتی انہوں میں آ جاتا ہے مقام محمود مقام محمود کیا ہے ہمیں کیا پتا کیا ہے مقام محمود صرف پتا ہے ان کو کہ جو اس مقام محمود میں ہیں جنت کے گھر وہ کیسے ہمیں نہیں پتا وہاں جا کے پتا چلیں گے جنت کے پھل کے بارے میں قرآن مجید نے بیان ہوا اتو بہی متشابہ وہ شباحت رکھتے ہوں گے زمین کے پھل سے لیکن زمین کے پھل اور جنت کے پھل جو ایک جیسے نہیں ہیں دودھ کی نہر دودھ کی نہر میں کون نہانے کو تیار ہے نہا کے فریش ہوں گے کتنی پیئیں گے جنت میں چھاؤں سے کیا مراد ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جب بھی یہ گفتگو ہو اس کو ظاہن میں رکھیں کہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ تو کجا ون پرسنٹ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا یہی حال اور اس سے زیادہ سخت ہیں فضائل اہل بیت اور اسی لیے اصول کافی میں بھی ایک باب ہے کہ ان کے مقامات کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل کیوں کہ ضروری ہے کہ وہ اس مقام پر مہم یہی وجہ ہے کہ جب مہراج پہ اشرف الانبیاء تشریف لے گئے تو جناب جبریل نے فرمایا لَوْدَنَوْتُ أَنْمُلَدًا لَحْتَرَكْتُوْ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا یعنی اس سے آگے ان کے لئے راہ نہیں ہے اس سے آگے ان کے لئے مقام نہیں ہے اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ ان ملائکہ کے لئے بھی ممکن نہیں ہیں پھر جیسا کہ مہراج میں آتا ہے ایک قوس یا دو قوس کا فاصلہ رہ گیا فُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَكَابَ قَوْسَيْنَا عَدْنَا یا قوسین اس سے بھی کم اب یہ کیا مراد ہے کوئی فاصلہ ہے دو قمان کا نا یعنی یہاں پر مراد ہے کہ خداون تبارک وطالہ کی معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے جو سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتا تھا جہاں جناب حضرت جبرائیل نہیں پہنچ سکتے تھے جو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں پر اشرف الانبیاء پہنچے اب اگر کوئی کہے کہ یہ قوسین سے کیا مراد ہے یہ فاصلے سے کیا مراد ہے تو اس دنیا میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور ہمیں اس دنیا میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ سمجھ میں آئے گا صرف اشرف الانبیاء کو اور ان کے عوصیہ کو اور جناب سیدہ کو تو توجہ دلائیں کہ توصل پڑھنے کا جو اصل حدف تھا کہ اس کے بعد ہم ذرا فضائل کی جانب آئیں بیچ میں پھر توجہ دلائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب ہم جانتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں ظلم کرتے ہیں موت کا ہمیں علم ہے موت کا ہمیں یقین ہے تو پھر کیوں دوسروں کا حق کھاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مراد نہیں کہ میں ان میں ہوں یعنی اموماً دنیا والے جو ہیں وہ اس معرفت میں نہیں ہیں وہ رابطہ نہیں ہے اور عبادات کا جو اصل فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان روحانی عدبار سے قریب سے قریب ہونے لگتا ہے کل ہم نے توجہ دلائی کہ اول تو نمازیں پڑھنا واجب ہیں لیکن کوئی نہ پڑھ سکے اس کے لطف کو حاصل کرنا چاہے تو یہ نہ سمجھے کہ مثلاً تھوڑی دیر بیٹھے ہمارے نام سے کہیں جی مولانا نے کہا ہے نماز کے بدلے بیٹھ جاؤ نا 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 نماز کا اگر دل نہیں چاہ رہا اول تو واجب ہے دل چاہے یا نہ چاہے لیکن پھر آئمہ علیہ السلام سے جناب سیدہ سے اب کوئی جناب سیدہ کی واقعا معرفت رکھتا ہو تو پھر واقعا ان کی اولاد پر ظلم کرے گا اب اگر تصبر کیا جائے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعا ان کی نسل میں سے کچھ لوگوں کی مشکل کو حل کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ نا فضائل سنیں اس کان سے سنیں اس کان سے نکال لیے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے ہونا کیا چاہیے کہ جب ان کا ماننے والا نظر آئے تو ساتھ میں وہ ہمیں نظر آئیں کہ سوچیں کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے اس کے پرابلم کو سالف کروں ان کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو کرلوں لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے خصوصا مثلا سادات پر تو کہاں گیا ان کا تصبر وجہ کیا ہے کہ کوئی تتوصل کا سلسلہ ہی نہیں ہے اس کان سے فضائل سنیں اس کان سے نکال دیئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اب اگر کوئی جناب سیدہ کہ ہر بخت تصبر کرتا ہو تو کیا وہ ان کے کسی چاہنے والے یا ماننے والے کو تنگ کر سکتا ہے مثلا سید کا نہیں ہو رہی بات ان کے چاہنے والے یا ماننے والے کو تنگ کر سکتا ہے کیا دنیا میں جس پاورفل آدمی کی ہمیں معرفت ہوتی ہے اس کے کسی آدمی سے چھڑ چھڑ کرتے ہیں کسی پاورفل آدمی کے کسی فرد سے کرتے ہیں چھڑ چھڑ وہ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں ذہن میں آتا ہے اس کا آدمی ہے چھڑ چھڑ نہیں کر رہی ہیں اب امانہ گفتگو میں کہا جاتا ہے وہ کہ ہم یہ لفظ یوز نہیں کرتے ہیں اگر اب امانہ کہا جاتا ہے اس سے پنگا نہیں لینا ہے درتے ہیں لوگ کیوں اس کو دیکھ کے وہ یاد آیا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو جب دیکھیں تو فورا جو ہیں جناب سیدہ یاد آ جائیں کہ آنا اس سے چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہے بلاخر ہی ان کا چاہنے والا ہے ان کا شیعہ ہے بلاخر ان کی نسل سے اس کو خوش کر کے انہیں خوش کرنا یہ ہے توسل کا فائدہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو پردے کا سوچ ہیں وجہ کیا ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل پتہ ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور خصوصا سیدانیاں یہ سوچیں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں تو کتنا دل دکھتا ہے تو جناب سیدہ کتنا دل دکھتا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض ہمارے اساتیت کہتے تھے کہ اگر ان کے لئے چہرے پر بال نہیں رکھ سکتے تو پھر جان دینے کی کیا بات ہے تو یہاں پر مسئلہ یہ نہیں آتا کہ جی ڈاڑی کی بڑی اہمیت ہے اہمیت ہے ان کے حکم کی آپ ان کا حکم کیوں سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت خداون تبارک وطالہ کو حاضر ناظر جانو اور ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ معصومن علیہم صلی اللہ علیہ وسلم توسل کا ایک واقعہ بیان کر کے چلتے ہیں آگے کسی کو پتا چلا کہ ایک سادات فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے اور بہت ہی برا حال ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ فوراں گیا اور میں نے دیکھا کہ بہت ہی برا حال ہے اور جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا اور باقی یہ تھا کہ میں پھر کرتا ہوں وہ کہتا ہے رات کو میں نے خواب میں دیکھا کیا خواب میں دیکھا کہ پنجتن علیہم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے میری اولاد کی خدمت کی ہے اس کو کچھ دیں وہ اسی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے گیا تھا وہ کہتا ہے مجھے پتا چلا تو میں اپنا کام چھوڑ کے میرا ایک دوست تھا میوہ فروش یعنی پھل بیچنے والا تو اس کے ساتھ میں گیا تو فرماتی ہیں کہ اس نے میری اولاد کا خیال کیا ہے کیونکہ یہ سوچ کے گیا تھا تو اشرف الانبیاء نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کرو اس کے ساتھ نہیں کی کچھ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا دعا فرمائی کہ اس کی آقبت بخیر فرما اب یاد رکھیں آقبت بخیر بہت بڑی چیز ہے تو پھر اشرف الانبیاء نے فرمایا نا کچھ اور بھی تو تو کہا کہ میں زمانت دیتا ہوں امام نے فرمایا اپنی زیارت کی اب یہ تصور کریں گے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ امام حسین کی زیارت کتنی اہم ہے کہ اس آدمی کے لیے امام حسین نے یہ منتخف فرمائی اور اشرف الانبیاء اس پر راضی ہو گئے کہ اب یہ کچھ ہوا وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا اور یہ بات ہے کہ جب ایران عراق کے حالات شاہ کے زمانے میں بھی زمانے میں بڑے خراب تھے اور بڑی مشکل سے ویزو وغیرہ کا ہوتا تھا حالات بھی اس کے اچھے نہیں تھیں تو اس کو ایک راستے میں ایک دوست ملا اور اس نے کہا کہ بھئی تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے اور میں نے پاسپورٹ کی بھی بات کر لیا میں غریب سا آدمی ہے اس کے لیے مشکلات تھی ظاہر ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا تمہارے دل میں کیسے آیا ہے خیال ہے کہ لیکن جس نے کل تمہیں رات کو خواب میں کہا ہے نا بلایا ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری زیارت کے لیے احتمام کروں سلوات پنے برمحمد اب یہ تو ہو گیا مدد کرنے اب تصبر کریں کوئی جناب سیدہ سے واقعاً محبت کرتا ہو ان کے فضائل کو مانتا ہو کیا وہ کسی سید کو ڈوج دے سکتا ہے یعنی باقن سوال ہے کسی بھی خسم کی ڈوج دے سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے فریب دے سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس کے سامنے ہر بات حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ وآلہ ہوں گی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا کسی بھی مومن کے ساتھ نہیں کر سکتا وہی سوچے گا بلاخر اس نے زندگی میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا نام لیا ہوگا یہ جیسا بھی ہے اس سے میں چھڑ چھڑ کروں اس سے چھڑ چھڑ کرنے کی معنی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ کو میں غزبناک کروں تو توصل کا جو اصل حدف ہے وہ یہ یہ ہے کہ روحانی اعدبار سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہیں چھوٹی بڑی چیز کو ان سے مانگتے رہیں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کیا ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے ہاں ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے اور ہمیں سباب ملے گا اس چیز کا کہ صحیح ہستیوں سے مانگ رہے ہیں اس کا سباب مانگ رہا ہے مانگ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ نہیں کہا جائے گا خود غرض ہیں ہاں جی ہمیں جب ضرورت ہو گئی آگئے کس سے مانگ رہے ہیں انہی سے مانگ رہے ہیں جناب سیدہ کی جو خلقت ہوئی روایات میں لقل ہوا بحار میں ایک روایت ہے کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ خلقت فاطمہ قبل عین یخلق السماوات وال ارازون کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا ہے اللہ حضرت فاطمہ کو خلق کیا گیا ہے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اب یہاں پر جناب سیدہ کا جو لقب ہے حوراء الانسیہ تو اس روایت میں واضح ہو جاتا ہے تو سوال کرنے والے ایک صحابی نے سوال کیا کیا وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں کیوں کہ جب فرمایا کہ ان کو خلق کیا ہے کب زمین و آسمان سے پہلے انسان کون ہیں جو اس زمین میں ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا بل حوراء الانسیہ یہ انسانوں میں حور ہیں یہ صرف انسان نہیں ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقط انسان نہیں ہے حوراء الانسیہ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ خلقت تو ہو گئی بات واضح ہو گئی یہ خلقت جب ہوئی تو کہاں تھی تو آپ نے فرمایا فِي حُبَّتِن تَحْتَ سَاقِ الْأَرْش کہ یہ ایک جواہرات کا جو باکس ہوتا ہے اس میں ان کا نور تھا اور یہ باکس کان تھا کس میں تھا فِي تَحْتَ سَاقِ الْأَرْش ارشِ خُدَابًا تَبَارَكْ وَطَالَعَ کے پائے کے اندر تھا اب یہاں پر اس روایت کو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں نہیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اب یہاں پر کیا مراد ہے پھر حُقَّتِن کوئی سونے چاندی کے ڈبیا ہے ارش کے کیا مانعیں جب ارش سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر ہمیں اس کے ساق بھی سمجھ میں نہیں آسکتی ساق سے مراد اس کا پائے اور اس پائے کے اندر یہ ایک ڈبیا ہے یا ڈبا ہے حُقَّا جس میں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں جواہرات رکھے جاتے ہیں اس میں ہے نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم اب یہاں پر کہا جائے گا یہ نور بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نور سے مراد یہ والا نور لیکن یہ کہ مختلف انوار حتی روایتوں میں نقل ہوا سورج اور چاند اور مختلف چیزیں خلق ہوئیں پنجتن کے نور سے کیا مراد ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب چیزوں کو خلق کیا تو پہلے کس کو خلق کیا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے منا نور خلق کیا اور ساتھی بعض روایات ہیں کہ فاطمہ و حسن و حسین یعنی مختلف روایات کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بھی اسی نور سے ہیں اور باقی نو آئمہ کے لئے بھی روایات ہیں کہ یہ بھی اسی نور سے ہیں اب یہاں پر سوال ہوگا کہ نور سے کیا مراد دکھا جائے گا ہمیں نہیں معلوم ہے کیوں؟ اب اگر اس سے نورانیت حضرت فاطمہ سلام علیہ کو سمجھنا ہو تو کیا اس سے مراد ایک لائٹ ہے؟ کہا جائے گا نا اللہ نور سماوات والرز اللہ سبحانہ وتعالی کوری زمین و آسمان کا کائنات کا نور ہے تو کیا بند کمرے میں لائٹ ہوتی ہے اللہ کے ذریعے سے؟ تو یہاں پر یہ والی لائٹ مراد نہیں ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ خلقت ہوئی ہے ظاہر اس وقت ان کی غزہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا التحمید و التقدیس و التکبیر و التحلیل کہ اس عالم میں جناب سیدہ سلام علیہ کے نور کے بقا کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ فرام کی تھی وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور شاید اسی وجہ سے ہے تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کہ جو کسی بھی نبی کو نہیں ملی صرف اشرف الانبیاء کو ملی اشرف الانبیاء نے کسی کو بھی نہیں دیا صرف جناب سیدہ کو دیا لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہیں بعض آپ ہمارے عصتید بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کوئی ذکر بتائیں اب ذکر سے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص بات بتائی جائے کہ بارہ بچ کے اتنے منٹ پر پڑھا جائے یا فلانے وقت پر پڑھا جائے ایسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے لیکن اس کو آپ سیدھے سیدھے کر بتائیں تسبیح حضرت فاطمہ پڑھ لو تو کیا کہا یہ کونسی بات ہے؟ بابا کہا جائے گا تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ تمام انبیاء میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور آج تمام مسلمانوں کے درمیان نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ 34 ٹائم اللہ اکبر 33 ٹائم الحمدللہ 33 ٹائم سبحان اللہ یہ خلصاً بچوں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یاد رہے ان کو تمام شیعہ سننی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کہ اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ یہ تسبیح جو آج مسلمانوں کے درمیانے جس کی اتنی فضیلت ہے یہ اشرف الانبیاء نے حضرت فاطمہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی تو یہ تھی ان کی غزہ اس عالم میں کہ یہاں پر کوئی چیز بھی سمجھے نہیں جا سکتی کہ یہ غزہ کیسے ہو سکتی اب بعض روایتوں میں آیا کہ زمین و آسمان میں اندھیرہ تھا ملائکہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں شکایت کی کہ فلانے فلانے جگہوں پر تاریخی ہے اب یہ سب خلقت سے پہلے کی بات ہے کچھ خلقت کے مرحلے ہو چکے ہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہوا جناب جبرائیل کو یا جبرائیل خز من نور فاطمہ کہ جاؤ اسی تحت ساق الارش میں جو حقہ ہے اس میں جو نور فاطمہ کا خز من نور فاطمہ نہ خز نور فاطمہ کچھ نور کو لو وزعف القندیل اور اس کو ایک قندیل میں رکھتو لیکن یہ تاریخی ہے والی تاریخی نہیں یہ یاد رکھیں ایک خاص تاریخی ہے کہ جو اللہ نور سماوات والعرش کے بعد بھی ملائکہ کو محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف مرحلے رکھے ہیں وزعف القندیل اور اسے ارش کے ایک فلان جگہ پر جو ہے مولخ کرتو اور اس کے بعد روایت میں نقل ہوا وسبحت الملائکہ اور جب یہ عمل انجام دیا جناب جبرائیل نے تو تمام ملائکہ نے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دی یعنی ندائے بلند ہو گئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے پاک و پاکیزہ وہ ذات ہیں جس نے نور فاطمہ کے ذریعے سے اس تمام جگہ پر اجالہ کر دیا سلوات پنہ بر محمد و آل محمد کار ہم نے توجہ دلائی کی یاد رکھیں کہ اب تفصیل سے بیان کریں کہ معصومین میں سے کسی کو بھی یہ فضیلت نہیں ملی کہ ان کی خلقت کی ابتداء کے لیے ان کے والد کو میراج پر بلایا جائے یہ فضیلت حتی اشرف الانبیاء کو بھی نہیں ملی یہ خاص ایک فضیلت ہے کیونکہ حضرت عبداللہ کہاں میراج پر گئے تھے میراج پر گئے تھے نہیں گئے تھے حضرت عبو طالب میراج پر گئے تھے وہ بھی نہیں گئے تھے مولا عمیر المعاملین میراج پر گئے تھے امام حسن امام حسین کے لیے یا باقی امان معصومین میں صرف اور صرف یہ یاد رکھیں کہ میراج اشرف الانبیاء کو بہت ساری مانی ہیں اور جسمانی مانی ہیں اور ایک نہیں ہوئی ہیں دو سو سے زیادہ اور ان میں سے ایک میراج مقصوصاً تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے نور اور ان کے جسم کو اشرف الانبیاء کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور اس میں خاص احتمام تھا کہ جناب ختیجہ سے وہ جدہ ہو گئے تھے اب عام انسان نہیں ہوں عام نبی بھی نہیں ہیں عام رسول بھی نہیں ہیں اور خود اشرف الانبیاء بھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات نہیں ہے اعلان نبوت کے بات کی بات اور اشرف الانبیاء کی بات ہو رہی ہے اور جناب سیدہ کے نور کو دینے کے لیے اشرف الانبیاء کو حکم ہے کہ اب عبادات میں لگ جائیں یعنی آپ کی ساری زندگی عبادات ہے لیکن اب خاص عبادات میں لگ جائیں چالیس دن کے لیے جدہ ہو جائیں حضرت ختیجہ سے اور اب ایک وقت آیا کہ حضرت اشرف الانبیاء کو لے جایا گیا اور جب عرش پر لے جایا گیا تو تمام ملائکہ کی توجہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور اشرف الانبیاء کی توجہ صدرت المنتحہ پر درخت کی جانب اور درخت بنتا ہے ایک پھل کے لیے اور جب وہ پھل دیا گیا تو اس کے ذریعے سے جناب سیدہ کا جناب سیدہ کے جسم کی ابتداء ہوئی اور نور جناب سیدہ اشرف الانبیاء کی پشت میں پہلے ہی دی اور یہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ اشرف الانبیاء کا نور حضرت آدم سے لے کے ان کے ابا اجداد تک پہنچ کے حضرت عبد المطلب کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حضرت عبداللہ میں جلا گیا ایک حضرت ابو طالب میں جلا گیا حضرت ابو طالب سے نور مقدس مولا امیر المومنین حضرت عبداللہ سے نور مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اشرف الانبیاء سے نور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ احتمام تھا کس کا قلبی توجہ دلائی کہ آیت اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم فرحسانی فرماتے تھے کہ یہ احتمام جناب سیدہ کے نور کا نہیں ہے یہ احتمام جناب سیدہ کی روح کا نہیں ہے یہ احتمام جناب سیدہ کے جسم کا ہے کون سا جسم جو دیوار و دروازے کے درمیان مسئل دیا گیا اور اشرف الانبیاء اسی جسم کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور سوتے تھے اور مہراج کو مہراج کو کون سی اس والی خاص مہراج کو یاد کرتے تھے یعنی مہراجوں میں بھی یہ مہراج اشرف الانبیاء کی زندگی میں اہم ترین مہراج تھی سورہ وزہا میں بیان ہیا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عطا فرمائے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے اور سورہ کاثر میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَيْنَكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ الْرَبِّكَ بَنْحَرِ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا پس اللہ کے لئے نمازیں پڑھو اور قربانی دو اور بے شک تمہارا دشمن اپتر رہے گا تو تصبر کریں کہ ایک آیت میں سورہ وضحہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی نعمت دے گا کہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے تو سوال کیا جائے کہ اشرف الانبیاء پہ قرآن نازل ہوا ہے کب کہ جب وہ نبی ہیں نہ فقط نبی جب وہ رسول ہیں نہ فقط رسول جب وہ اولوالعظم ہیں اور نہ فقط اولوالعظم بلکہ اشرف الانبیاء اور خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی جس کے بعد فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤ گے اور اس کے بعد بھی حکم ہے کہ اب اس پر شکر کرو کہ اشرف الانبیاء شکر نہیں کرتے تھے ہر چیز پہ شکر کرتے تھے سب سے بڑھ کے اپنی نبوت پہ لیکن جناب سیدہ کے لئے مزید حکم ہے فَصَلْ لِلِ رَبَّكَ وَانْحَرُ سَلْوَات مَنِ بَرْمُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے دنیا میں قدم رکھا اب پھر وہی دوبارہ بات کہ جناب سیدہ کو بلاخر آئیڈیل بھی ماننا ہے فقط فضائل سن کے جو ہے وہ گزر نہیں جانا ہے جناب سیدہ جم شکر میں حضرت ختیجہ میں ہیں اور بدترین حالات ہیں اشرف الانبیہ اور حضرت ختیجہ کے لئے اور لوگ چھوڑ چکے ہیں حضرت ختیجہ کو کچھ اسلام کی وجہ سے کچھ دشمنیوں سے بچنے کی وجہ سے ایسے میں روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب ختیجہ فرماتی تھی اشرف الانبیہ سے کہ میرے شکم میں جو یہ بچی ہے مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے بہلاتی ہے مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے بہلاتی ہے ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں اور ماں کو بہلاتی بھی ہیں اور ماں سے باتیں بھی کرتی ہیں اور ماں کا دل بھی لگاتی ہیں ان کے غموں کو کم بھی کرتی ہیں اب جناب سیدہ کی ماننے والیاں جو ہیں ماں کو جھڑکیں بھی برا بھی کہیں بات بھی نہ کریں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیاں ہیں اور اگر اس پہ سیدانی آؤں تو مزید خوش ہو جائیں کہ ہم تو جی ان کی بیٹی آئیں تو جناب سیدہ جن کی بیٹی تھی وہ تو اپنی ماں کا دل بہلاتی تھی اب اگر توسل انسان کرتا رہے گا تو خود بخود ذہن میں ہی آئے گا کیونکہ ہر بخود جناب سیدہ جب یاد رہیں گی تو خود بخود ذہن میں آئے گا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ و ماں کے ساتھ ان کا کیا رابطہ تھا پڑھائی بہت ضروری چیز ہے لیکن 140 اور 50 اور 55 بلیٹ پریشر میں ماں تڑپ رہی ہو اور موبائل پر لڑکیاں بیٹھیں ہوں لڑکے بیٹھیں ہوں اس کے بعد کہا کہ ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں الاجب سم الاجب تو فضائل الگ چیز ہے یاد رکھیں اللہ پر اعتقاد الگ چیز ہے اس سے تعلق اور اس کی اطاعت الگ چیز ہے جب دنیا میں تشریف لائیں تو یاد رکھیں کہ چار سال کچھ مہینے کی تھی تو اشرف الانبیاء کو دو صدمے پیش آئے تھے کہ جس کی وجہ سے نام رکھ دیا گیا تھا اس سال کا عامل غزم ایک صدمہ تھا حضرت ابو طالب کا ایک صدمہ تھا جناب حضرت ختیجہ کا لیکن جناب سیدہ نے ماں سے محروم ہونے کے بعد اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماں کا پیار دوں چار سال ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال اور پانچ سال کے درمیان کی یہ بچی وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا تنہا رہ گئے ہیں جبکہ خود بھی تنہا رہ گئے ہیں اور حضرت ختیجہ کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ وہ بڑی اداس ہوتی تھی کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں اب جانتی ایک اداسی کیا چیز تھی ایک اداسی کی بات یہ تھی کہ جب فاطمہ رخصت ہوگی تو اس کے ساتھ عرب معاشرے میں تھا کہ مائیں جاتی تھی جیسے کہ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں رشدار جاتے تھے پہلے تو عرب معاشرے میں عام طور پر مائیں جاتی تھی یا مائیں کسی کو پھیشتی تھی تو حضرت ختیجہ کوئی قلق تھا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں جب فاطمہ کی رخصت ہی ہوگی تو میں جا نہیں سکوں گی اب اشرف الانبیاء سے جناب ختیجہ کی محبت نہیں مانگ رہی بلکہ جناب ختیجہ اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد جناب سیدہ اپنے بابا کو اتنی محبت دے رہی ہیں اتنی محبت دے رہی ہیں اور بیٹی جیسی محبت نہیں دے رہی بلکہ ماں جیسی دے رہی ہے اور ایسی محبت دی کہ جس کا اقرار اور اعلان اڑوسی پڑوسیوں نے رشتہ داروں نے نہیں بلکہ وما ینتقوان الحبا اور رحمت للعالمین نے فرمایا اور لغب دیا جناب سیدہ کو کیا لغب دیا فاطمہ تو غم ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی فقط بیٹی نہیں بلکہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے سلوات پہنے بر محمد و آل محمد اب یہاں پہ کہا جائے گا اگر بچے توصل کرتے رہیں گے حضرت جناب سیدہ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اور حضرت کہیں گے کہ یا جناب سیدہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں یا جناب سیدہ ہم پر لصف کرم فرمائیں یا جناب سیدہ ہماری ہدایت فرمائیں یا جناب سیدہ ہمارے دامن کو پکڑیں تو پھر وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں پھر وہ ماں باپ کو عذیت نہیں دیں گے وہ کوشش کریں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ کہ ہم ورد کرتے رہیں اور بعد میں لوگوں پہ ظلم بھی کریں نہ فقط لوگوں پہ حتی ماں باپ پہ تو پھر میں توجہ دیا ہوں کہ توصل انتہائی اہم ہے کیونکہ روحانی ادبار سے انسان قریب ہو جاتا ہے سلوات پنے بر محمد اب جب رخصتی کا وقت آیا ہے بلکہ شادی کا جب وقت آیا ہے تو یہ پیرنٹس کے لئے بھی ذہن میں رہے ہیں یہاں تو خیر بچوں سے ڈر گئے لوگ پاکستان انڈیا میں تب ہی بھی اکڑا دکھاتے ہیں تو یاد رکھیں بچے ہماری ملکیت نہیں ہیں یہاں والے تو کہیں گے ہم اپنی اچھی بات کی ہاں پاکستان انڈیا والے کہیں تو اچھی بات بچے ہماری کوئی ملکیت نہیں ہیں کونسلنگ کرنے چاہیے حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور اچھا اور برا اور کم اچھا اور کم برا ہر چیز ہنڈر پرسن بری نہیں ہوتی بعض دفعہ کم اچھا کم برا اور یہ بھی بہتر ہے یہ بھی بہتر ہے ان کو بتائیں خالی اشرف الانبیاء جب لے کے آتے ہیں موضوع جناب سیدہ کی شادی کا مولا امیر المومین سے تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولا امیر المومین کا کیا مقام ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ والا ماصلہ نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ہیں اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو آپ کو بلکل صحیح بتانا ہے اور اس کے بعد کونسلنگ کرنی ہے کہ یہ چیز زیادہ ہے مولا امیر المومین کی بلایت اور مقام اور مرتبہ اور خداون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا ردبہ تھا وہ اہم تھا وہ جناب سگیتہ جانتی تھی جب مولا امیر المومین سے پوچھا اگلے دن کہ کیسا تم نے پایا فاطمہ کو تو آپ نے فرمایا نعمل عونو علی تعالیٰ یعنی پتہ چلا کہ بی بی کی ایک صفات میں سے کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہو اب یہاں پہ کہا جائے شادی شدہ خواتین یعنی باخن ہے سوچنے کی بات کہ باخن جناب سیدہ سے اگر وہ توصل کرتی رہے ہیں تو ایک دن ذہن میں آئے گا کہ ہم کیوں اتنا بوجھ ڈالیں ابل تو بوجھ ڈالیں ایکسٹرا بوجھ یا یہ کہ حرام میں مبتلا کرنے کی بات کریں شہر کو دیکھ ہمارے دوست کی والدہ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے باخن جناب سیدہ سلام علیہ بڑی چاہنے والین تھی ذکر بھی کرتی تھی مجالی سے پڑھتی تھی خود ہمارے دوست نے بتایا کہ ان کے والد کسٹم میں تھے اور لڑکیاں ان کی جوان ہو چکی تھی شادی کے عمر تھی والد سیدھے سادھے آدمی تھے لیکن ظاہر ہے کسٹم میں تھے تو بقول دوست کے کہ وہ شفون جوڑ جٹ کے تھان لائے اب آپ تصبر کریں کہ حالات خراب ہیں کوئی مالوال آیا ہوگا بوس نے بھی ایک عادلی ہے تو ان کو بھی دے دیا آضا من فضل ربی تو بیوی جو ہے خوش نہیں ہوئی غیب آدمی کی بیوی خوش نہیں ہوئی کہنے لگی یہ کیا ہے یعنی سمجھ گئی یہ آرہا ہے غلط مال کہ یہ کیا ہے کہنے لگی یہ ملائے کہنے لگی یہ کوئی جوب کا حصہ تو نہیں ہے یہ تنخہ نہیں ہے یہ حرام ہے یہ کہا بیٹیوں کی شادی کہا اس سے نہیں کروں گی بیٹیوں کی شادی تو کہا پھر نہیں ہو سکتی شادی ہیں کہا جوب چھوڑ دو بیوی نے کسٹم کی جوب چھوڑ دائی اور پھر اس کے بعد شوہر نے جوب کی ان کے بچے سنیں گے سمجھ جائیں گے ہم زیادہ تفصیل زیادہ نہیں بتانا چاہتے اور ان کو جوب ملی کہاں پر کراچی میں وارٹر پلانٹ وغیرہ ڈملوٹی میں تھا وہاں پر بہت زمین ملی وہاں گھر ملا گھر کے ساتھ بہت زیادہ زمین ملی اور ان کی والدہ کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے شوہر وہ کہتی تھی کہ اسی پر کنات کرو میں سبزیاں اگا کے بجٹ کو کنٹرول کروں گی وہ اس پلوٹ پر سبزیاں اگا کر شوہر کی مدد کرتی تھی آج ان کے سارے بچے جو ہیں بہت ہی بڑے اس پر ہیں جن میں سے ایک دو مختلف ممالک میں جن کا ڈائیمنڈ کی چین ہے پوری یہ خود کسی کا سنوہ نہیں ہمیں خود جان جاؤں ڈائیمنڈ سٹور کی چین ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بچایا سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب ایسا نہیں ہے کہ والد خراب تھے اللہ نہ کرے ان کی بات وہ بچارے وہ اتنے توجہ نہیں تھی بعض دکھوں آفیس لوگ نہیں جانتے ایسا نہیں غلط ہے بہت اس نے دے دیا تو لے لو کوئی توجہ دلانے والا ہونا چاہیے اب تصبر کریں کہ توجہ دلانے والا کوئی استاد نیدہ بیوی تھی تو یہاں بھی سوال کیا جائے گا کہ جناب سیدہ سلام علیہ کا فقط ذکر کر کے اور فضائل پڑھ کر اور مجالس اقتن سواب ہے لیکن کیا اس سے حق ادا ہو جائے گا اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے یعنی یزید اور ماویہ کی ماننے والی خواتین اسی یورپ اور امریکہ میں پردہ کر سکتی ہیں سہدانیوں کے لئے مشکل ہے کلچر اچھا نہیں ان کو کوئی نہیں مار رہا ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے سارے پرابلم جو ہیں وہ سہدانیوں کے لئے ہیں ان کو مار دے گا مسلمان سمجھ کے لئے تو یہ ہے عقیدہ رکھنا الگ بات ہے ماننا الگ بات ہے بخول انڈیا کے بڑے عالم دین کی کہ جب بات ہوتی ہے مومنین کی جنت میں جانے کی اور یہ کہ جی وہاں اہلِ بیعت ہوں گے تو کہتے ہیں جہاں اہلِ بیعت وہاں ہم جہاں اہلِ بیعت وہاں ہم لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بڑی ہستیاں تھے نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تو آپ کو بڑا یقین ہے ان کی راہ پر چلنے کے لئے جو ہے وہ بڑی مشکلات ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب اہلِ بیعت کا ذکر ہو تو یہ ذہن میں رہے کہ اہلِ بیعت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعتِ محمدی کو بچانے کے لئے بھیجا ہے اور جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہہ کا جو سب سے بڑا کمال تھا کہ مولا امیر المؤمنین کی امامت پر سب سے پہلے اگر کسی نے چوٹ کھائی زخم کھایا جان دی خون دیا اور اولاد دی تو وہ ذات تھی حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی اور مولا امیر المؤمنین کی ولایت کس کے لئے تھی اس دین کو بچانے کے لئے تو یہ جو شہادتِ حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی یہ امامت کو بچانے کے لئے تھی تو جنابِ سیدہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام انبیاء مرد تمام معصومین مرد لیکن اگر اس میں کوئی آئیڈیل ذات نظر آتی ہے تو وہ حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی ہے کہ جب اس عالم میں ہیں تو ماں کی خدمت گزار ہیں جب اس دنیا میں ہیں تو باپ کی خدمت گزار ہیں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو شہر کی خدمت گزار اور بہترین مددگار ہیں بچوں کا معاملہ ہے تو بہترین ماں ہیں اور اگر عام مسلمانوں کے لئے دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں اور دین کا دفع کرنے والا نہیں اور سب سے بڑھ کر جس نے امامت کا دفع کیا اور سب سے پہلے جس نے جان دی سب سے پہلے جو ولایت کے راہ میں شہید ہوئی ذات وہ ذات تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم سب بیٹھے ہیں اسی ذات کا ذکر کرنے کے لئے اج رکم اللہ کہ کل ہم نے مسائب پڑھے اشرف الانبیاء کے کہ بلا شک یہ مسائب اشرف الانبیاء کے لئے تھے اور اس دنیا میں یہ سب سے بڑے مسائب مولا امیر المؤمنین کے لئے تھے کہ مولا امیر المؤمنین فاتح خیبر و بدر و ہنین اصد اللہ غالب لکل غالب کرار غیر فرار تصبر کریں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا اس علی پر کہ انہوں نے کوئی خبر سنی اور گر پڑے خبر سنی اور گر پڑے یہ کسی ہم میں سے کسی پر نہیں کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی فاتح خیبر و بدر و ہنین کی بات ہو رہی ہے اصد اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے لئے آسمان سے جبریل کی ندہ بلند ہوئی تھی لا فطع الا علی یہ اس کی بات ہو رہی ہے لا صیفظ الا زلفقار یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ کسی نے دفاع کیا اسلام کا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب کی تھی لیکن اشرف الانبیاء کا حکم تھا کہ اگر مددگار نہ ملیں تو پھر صبر کرنا روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دن اشرف الانبیاء جناب سیدہ اور مولا علی کے گھر آئے اور کھانا لگا اور آپ نے رونا شروع کر دیا سب کو ایک ایک کر کے دیکھا اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا اور امام حسین نے چھوٹے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو زبان حال میں جو روایت بیان ہو تو اصل روایت یہی ہے کہ پھر سب کے مسائب کا ذکر کیا کہ میرے بعد فاطمہ کے ساتھ یہ ہوگا علی کے ساتھ یہ ہوگا حسن کے ساتھ یہ ہوگا حسین کے ساتھ یہ ہوگا تو تصبر کریں کہ کبھی جناب سیدہ کو دیکھا تو مسائب نظر آئے وہ سارے مسائب نظر آئے کہ جو انشاءاللہ بیان کریں گے زبان حال کے طور پر وہی مسائب نظر مولا امیر المؤمنین کے بھی آئے تو کبھی دیکھا کہ میرے بعد علی کو جھٹلایا جائے گا غدیر کو بھولا دیا جائے گا علی کے گلے میں رسی کو ڈالا جائے گا میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ علی کو لوگ سلام نہیں کریں گے اور اگر سلام کرے علی تو جواب نہیں دیں گے ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لیمات القبادی میں گریہ کر رہی ہوں جو کچھ میرے بعد تم پر پڑھنے والا ہے جو کچھ میرے بعد تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اسی طرح سے مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ لوگوں نے مو پھر لیا ہے کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ کو میں سلام بھی کروں تو جواب نہیں دیتے اج روکم اللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ علی سے جنگیں بھی کی جائیں گی علی کو کافر بھی کہا جائے گا علی کو گالیاں دی جائیں گی ممبروں سے پھر ایک وقت آئے گا کہ علی کے سر پہ ضربت بھی لگے گی اور مزد کوفہ میں کنیدہ بلند ہوگی فستو برب القابہ اشرف الانبیاء یہ سب مسائب دیکھ رہے ہیں تو کبھی جناب امام حسن کے مسائب نظر آئے کہ حسن پر بھی گالیاں پڑھیں گی حسن اور حسین کے سامنے باپ پر بھی گالیاں پڑھیں گی حسن کو مجبور کیا جائے گا صلح پر اور اس کے بعد بھی ظلم ہوگا اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کے سامنے باپ کو برا کہا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ حسن کو زہر دیا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ حسن کی جسم کے ٹکڑے تشت میں گریں گے ایک وقت آئے گا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کربلا میں پامال بھی ہو جائیں گے اشرف الانبیاء دیکھتے جا رہے ہیں اور گریہ فرماتے جا رہے ہیں اور ایک وقت آیا کہ امام حسین کو دیکھا اور جب امام حسین کو دیکھا تو امام حسین کی بلادت سے جو اشرف الانبیاء نے گریہ شروع کیا تو امام حسین کی شہادت کے وقت بھی گریہ کیا عجر و قمل اللہ تمام مسائب امام حسین نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ وہ سارے مسائب اشرف الانبیاء کی نگاہوں کے سامنے تھے اور اب یہ دل چاہتا ہے کہ جب جناب سیدہ کو دیکھا ہوگا اشرف الانبیاء نے تو کبھی ذہن میں آیا ہوگا اے فاطمہ تم تو مجھے ملی تھی میراج سے تمہیں میں نے اپنے سینے سے لگایا تمہارے کبھی میں نے بال سنگے کبھی تمہارے ہاتھ سنگے جب تم آتی تھی تمہیں کھڑا ہوتا تھا اور نہ فقط کھڑا ہوتا تھا بلکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہوتے ہی بڑھتے چلے جاتے تھے جناب سیدہ کی جانب اور اپنے سینے سے لگاتے تھے اور فاطمہ کے ہاتھوں کو چونتے تھے جناب سیدہ کے گلو مبارک کو چونتے تھے جناب سیدہ کے بالوں کو سونتے تھے اپنی جگہ پہ لاکے بٹھاتے تھے دروازے کے سامنے آکے فرماتے تھے انما یرید اللہ وَيُدْحِبَا أَنكُمَ الرِّشْتَهِلَ الْبَیْتِ وَيُدْحِرَكُمْ تَتْحِرَا اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے تھے اب اشرف الانبیاء جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھیں ممکن ہے کہ نگاہوں کے سامنے وہ دروازہ بھی ہو اور ممکن ہے کہ سینے خانہ میں اگر بیٹھیں تو اس جگہ پہ بیٹھیں ہو کہ جہاں پر فاطمہ کے ضربت لگے گی اور فاطمہ دیوار و دروازے کے درویان ہوں گی دلیہ کہتا ہے کہ فاطمہ کو دیکھ کے گریہ فرما رہے تھے ممکن ہے کہ وہ دروازہ بھی نظر آ رہا ہو پھر ایک نگاہ ڈالتے ہو دیوار کی جانب وہ دیوار بھی نظر آ رہی ہو پھر ایک دفعہ وہ منظر نظر آتا ہوگا کہ فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان ہے اور فاطمہ بابا کو پکار رہی ہے السلام علیکہ یا عبتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پھر ایک ضربت لگی پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی محسن کو قتل کر دیا گیا علی کے گلے میں رستی کو ڈالا گیا فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی خلو ابل حسن خلو ابل حسن ابو حسن کو چھوڑ دو ابو حسن کو چھوڑ دو ایک وقت آیا کہ علی کو لے کے چلے گئے جناب مولا امیر المومنین جناب سلمان سے کہا کب کہ جب مدینہ کی مسجد کی دیواریں جگہ سے بلند ہو گئی کہ اے سلمان جاؤ شاید فاطمہ بددعا کرنے والی ہیں بددعا کرنے سے روکو وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ نے اشرف الانبیاء کے پرتے کو اپنے سر پر رکھا اور سر پر رکھنے کے بعد بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا لیکن مولا امیر المومنین نے بھیجا اور اپنا اور مولا رسول اللہ کا واسطہ دیا کہ بددعا نہ کرنا دواریں دوبارہ زمین کی جانے بھائی روایتوں میں نقل ہوا کہ گرد اٹھی اور لوگوں کے چہروں تک گئی لیکن فاطمہ کو اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المومنین نے بددعا نہ کرنے دی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ نے اس وقت بددعا نہ دی کہ جب تازیا نہ پڑا فاطمہ نے اس وقت بددعا کا ارادہ نہ کیا کہ جب تماچہ پڑا فاطمہ نے اس وقت بددعا کا ارادہ نہیں کیا کہ جب جناب محسن قتل ہوئے اگر ارادہ کیا تو کب کیا کہ جب ولی اللہ کامل اشرف الانبیاء کے جانشین مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈال کے لے جناب اسمہ بنت عمیس فرماتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے مجھ سے کہا کہ کچھ پانی گرم کر دو میں غسل کرنا چاہتی ہوں جناب سیدہ نے غسل کیا جناب اسمہ بنت عمیس نے کچھ کپڑے دیے اور جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا کے حنود میں سے کچھ حنود باقی ہے وہ جناب سیدہ نے اپنے سر پہ لگایا اور اس کے بعد جناب اسمہ بنت عمیس سے کہا کہ میں کمرے میں ہوں دروازہ بند کر دو میں اللہ سبحانہ و تعالی سے راز و نیاز کرنے جا رہی ہوں اور پھر فرمایا کہ کبھی کبھی آکے دیکھتے رہنا میں ان قریب اللہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں ہاں مومن ایک وقت آیا کہ مسائب کرولا اور مسائب مولا امیر المومنین ذہن میں آ جائیں گے کہ جناب سیدہ نے دعا شروع فرمائے اللہم انی اصلوکا بے محمد المصطفیٰ و شوقہ علیہ کہ اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے بابا محمد مصطفیٰ کا اللہم انی اصلوکا بے ابی محمد المصطفیٰ و شوقہ علیہ یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے بابا محمد رسول اللہ کا اور ان کے اس اشتیاق اور محبت کا کہ جو مجھ سے تھی اب اشتیاق کے کیا معنی ہے کہ تڑپ تڑپ کے مجھے دیکھنے آتے تھے مجھے دیکھے بغیر بیچین ہو جاتے تھے میں تجھے اس بے چینک اور اشتیاق کا واسطہ دیتی ہوں اور اس کے بعد فرمایا و اللہم انی اصلوکا بے بے علی علی مرتوہ و حزن ہوں علیہ کہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے شہر علی ابن ابی طالب کا اور ان کے اس حزن کا کہ جو وہ مجھ پر وہ محضون ہوں گے ان کے اس غم کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ جو مجھ پر ہوگا پھر فرماتی ہیں اور میں تجھے واسطہ دیتی ہوں حسن کا اور اس کے گریے کا جو وہ مجھ پر کرے گا اب یہاں پر اس لفظ کعابہ کی جانب توجہ دلائیں کہ امام حسن کے لئے فرمایا کہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں حسن کا اور اس کے اس رونے کا کہ جو مجھ پر روئے لیکن امام حسن کے لئے فرمایا وہ کعابہ تو ہو علیہ اور کعابہ کے معنی ہے کہ کوئی آدمی غم میں بلکل ٹوٹ کے رہ جائے کوئی آدمی غم میں بلکل مر کے رہ جائے اور باز دکھا بیان ہوا ایک ہمارے استاد نے بیان کیا کہ بچوں کے لئے جب کعابہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے رونا شروع کرتے ہیں تو باز دفعہ روتے جلے جاتے ہیں اور باز دفعہ روتے ان کا سانس رک جاتا ہے حلق میں سانست رک جاتا ہے آنکھوں کے آنکھوں کے سامنے آسوں کا پردہ آجاتا ہے ملکل ساکت سے ہو جاتے ہیں سانس سا رکنے لگتا ہے تو جناب سیدہ برماتی ہے کہ جب حسین میرے بعد اس طرح سے روئے کہ آنکھوں کے سامنے آسو آجائے حلق میں اس کا سازتہ رکھنے لگے تو یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتی اپنے حسین کا اور اس کے اس کیفیت کا اور پھر فرماتی ہے وَبَنَاتِيَ الْفَاطِمِيَانِ وَتَحَسُرُ حُنَّ عَلِيَّ اور میں اپنی بیٹیوں کو کہ جو فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں اور جو ان کا حزن و ملال ہے مجھ پر اور جو حزن و ملال ہوگا مجھ پر اس کا واسطہ دیتی ہوں اَنْتَرْحَمَا وَتَخْفَرَا وَسْلِلْعُسَاتِ اُمَّتِ مُحْمَتِ جَمَّعِ اُمَّتِ عَبِي رَسُولَ اللَّهِ اَنْتَا اَكْرَمُ الْاَكْرَمِينَ وَهَرْحَمُ الْرَاہِمِينَ کہ میری امت کے گناہگاروں کو میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے ارے تصور کریں کہ جناب سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں اور دعا کرتی ہوئی جا رہی ہیں ہمارے لئے اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے آخر زمانے میں مجھ سے وسیعت کی تھی کہ سلم على اولاد سلم على غلد الى یوم القیامہ میرے بچوں کو میرا سلام کہنا تاقیام اللہ مامینی فرماتے ہیں کہ جب ضربت لگی جناب سیدہ کو تو ایک ندہ بلند فرمائی تھی یا مہدی کہکے کیونکہ جناب امام زمان علیہ السلام ہی آکے انتقام لیں گے عجر اکم اللہ اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نہیں بلاغر ہو گئی ہاتھ میں عصا آگئی کمر جھک کے رہ گئی ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی ہر ایک زمانہ تھا کہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ کو گھروں میں لے جا کے غدیر یاد دلا رہے ہیں اور کچھ لوگ دروازہ بھی نہ کھولتے تھے عجر اکم اللہ آج فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن پہلے بھی سید کی کہہ لی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا مجھے رات کی تاریخی میں کفن دینا مجھے رات کی تاریخی میں حنود دینا مجھ پہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھنا میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا ایک وقت آیا کہ عصد اللہ غالب لا کل غالب پاتے خیبر و بدر و ہنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے ہیں لیکن کیا ہوا کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی کبھی علی گرے زمین پہ تو فاطمہ کا سن کے کہ دنیا میں نہ رہی آج علی نے گریہ کیا اور ایسا گریہ کیا کہ لوگوں نے بعد میں سوال بھی کیا کہ مولا گریے کی کیا بجا تھی تو مولا نے فرمایا کہ جگباز زگا نقل ہوا کہ تازیہ نے کے نشان پہ نگاہ پڑھی یا اس خون پہ نگاہ پڑھی کہ جو ابھی بپسلیوں سے بہ رہا تھا حضرت امار سے روایت نقل ہوئی کہ جب ہم صبح صبح واپس ہوئے مولا امیر المومنین کے گھر سے تو راستے میں ہمیں وہ شخص ملا کہ جس نے جناب سیدہ کو دھمکی دی تھی جس نے جناب سیدہ کو درہ مارا تھا جس نے جناب سیدہ کو دروازے اور دیوار کے درمیان فشار دیا تھا کہ اے امار تم کہاں جا رہے ہو چلو فاطمہ کے جنازے میں شرکت کے لیے چلیں تو جناب امار نے فرمایا کہ فاطمہ کو رات کی تحریکی میں دفن کر دیا گیا ہم سب اب واپس جا رہے ہیں جب یہ جملہ سنا ہے اس شقینے کہ جس نے جناب سیدہ کو تازیانہ مارا تھا اس نے جناب امار کے کئی تھپڑ رسید کیے اور اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ جناب سیدہ کی قبر کو کھوڑا جائے لیکن مولا امیر المومنین نے چالس سے زیادہ تازہ قبریں اپنے اصحاب کے ذریعے سے بقی میں بنوا دی تھی اور کسی بھی قبر کو کھوڑنے کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ جب اس شقینے قبر کھوڑنے کا ارادہ کیا تو روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین اپنی زرد آبا میں اور تلوار کو اس طرح سے لے کے نکلے کے زمین پر خط کھیچ رہی تھی اور ایک وقت آیا کہ ان دونوں شیطانوں کے سامنے آئے اسے گلے سے پکڑ کے زمین پر پٹھا اور کہا کہ اگر میرے حبیب نے مجھ سے اہد نہ لیا ہوتا تو میں ضرور تلوار اٹھاتا مجھے کمزور نہ سمجھنا اور کہا کہ اگر ایک کسی قبر سے بھی ایک انگوش کے پورے کے برابر بھی مٹی ہٹی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا یہ لوگ ڈر کے واپس جانے لگے لیکن فاطمہ کی جنواز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے اجرکم اللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ جب غسل دے چکے تو مولا نے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب رمے کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدد یداہا وزمت ہما الی صدرہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی تصبر کریں کہ سہن خانہ میں فاطمہ کا جنازہ ہے اور جناب سیدہ آہ فرماتی ہے لقد حنت ومنت اور پھر گریے کی آواز بلند ہوئی اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا مولا فرماتے ہیں کہ آتف غیبی نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما آسمان کے ملائکہ حسن حسین کے زمل پہ گریہ کر رہے ہیں مولا آگے بڑھے آگے بڑھ کے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا رقیہ کا سر ہوگا زینب اور امہ کلسوم کا سر ہوگا یہ بہنیں لپٹی ہوئے ہوں گی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی اور جب ندا دے گا زجر بن قیس کہ اہلِ کوفہ ہے اب تم لوگ اہلِ حرم کوفہ جانے کے لئے تیار ہو جاؤ عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو بیویوں کے گریوں کی باواز بلند ہوگی ان بیویوں کو جدا کرنے کے لئے کبھی تازیانے پڑھیں گے تو کبھی تماشیں اور جنابِ حسین امامِ حسین کی صحبزادی کے لئے بیان ہوا کہ وہ سینے پہ سر رکھ کے سو چکی تھی انہیں فقط تازیانے نہیں پڑھیں بلکہ مقاتل میں بیان ہوا جرہ ال آراب کچھ لوگوں نے بچی کو کھیج کے باپ کسینے سے جھتا اب ایک وقت آیا کہ فاطمہ کو دفن کرنے کا بخت تھا اب بس مسائب ختم ہو گئے یہ وہ تمام مسائب جو آپ کے سامنے بیان ہوئے یہ اس گھر وہر میں جب دعوت تھی اشرف الانبیاء کی اور وہ گریہ فرما رہے تھے تو شاید یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اشرف الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ہاں مومن ایک وقت آیا کہ رات کی تاریخی میں قبر کو کھودا گیا کونسی قبر کہ جس کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ گھر میں دفن کیا گیا کہ بقی میں دفن کیا اور بقی میں کیا تو کہاں دفن کیا یا ممبر و محراب کے درمیان کہیں دفن کیا یہ راز اگر کسی کو معلوم ہے آج تو صرف امام زمان علیہ السلام کو معلوم ہے یا امام زمان ہم آپ کو آپ کی جدہ کا باستہ دیتے ہیں کہ جو ہماری کوتائیاں ہیں ان پر نظر کرم فرمائیں ہمیں اماما فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج امام زمان کو علم ہے جناب سیدہ کی قبر کا لیکن کیا ظہور کے بعد امام زمان علیہ السلام اعلان فرمائیں گے کہ یہ میری ماں میری فاطمہ جدہ کی قبر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں اس وقت بھی اعلان نہیں فرمائیں گے کیوں کیونکہ جناب سیدہ کی وسیعت تھی کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھنا میری قبر کو چھپا کے رکھنا اور وجہ یہ ہوگی کہ امام زمان علیہ السلام بھی اپنی جدہ کے جب مسائب پڑھیں گے تو ان مسائب میں سے ایک مصیبت یہ بھی پڑھیں گے کہ میری جدہ کی قبر آج بھی پوشیدہ کیونکہ میری جدہ نے وسیعت کی تھی عجرکم اللہ بسمہ صاحب ختم ہو گئے ایک وقت آیا کہ قبر کو کھودا گیا مولا عمیر المومنین پہ بڑا سخت وقت ہے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب اشرف الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا علی کے ہاتھ میں بکڑایا تھا اور فاطمہ خود چل رہی تھی اور سیع و سالم تھی اب علی کے لئے بڑے قیامت کا مرحلہ تھا بس مسائب حتم ہو گئے روایات میں نقل ہوا کہ جب جناب سیدہ کو مولا عمیر المومنین نے قبر میں اتارا تو اشرف الانبیاء کے دعات بلند ہوئے اور فاطمہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور مولا عمیر المومنین کے لئے سخت مرحلہ تھا کہ حبیب خدا نے فاطمہ مجھے سیع و سالم دی لیکن میں فاطمہ کو آج ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ حبیب خدا کے حوالے کر رہا ہوں یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور عمیر پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما جس جس نے ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا اور جو بھی ان ظالموں سے آج بھی علم و آگائی رکھنے کے بعد محبت کرنے ان سب پہ لعنت فرما ماتمہ حسین